اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آئین این چینل میں ہوں شیخ احمد علی اس نیوز بولیٹر میں آئیے نظر ڈالتے ہیں دن بھر کی بڑی خبروں پر ریاستی حکومت نے ہائی کورٹ میں ارکان اسمبلی کی خریدی کے معاملے میں ایک اپیل داخل کی ہے حکومت نے اس کیس کی تحقیقات کرنے والی سپیشل انویسٹیگیشن ٹیم کی تحقیقات کو سی بی آئی کے حوالے کرنے سے متعلق ہائی کورٹ کے سنگل رکنی بینچ کے فیصلے کو ڈیویجن بینچ میں چیلنج کیا اس موقع پر ایڈوکیٹ جنرل نے عدالت کو بتایا کہ سنگل رکنی جج نے اس کیس کو سی بی آئی کے حوالے کرنے کے دوران کئی امور کا تفصیلی جائزہ نہیں لیا انہوں نے کہا کہ اس کیس کو سی بی آئی کے حوالے کرنے کی بجوہات شیف منسٹر چندر شکر رہو کی جانت سے میڈیا کانفرنس مرقیت کرنا کوئی جواز نہیں ہے ایڈوکیٹ جنرل نے عدالت کو بتایا کہ ایک سیاسی جوان کے قائد کی حیثیت سے چیف منسٹر کیسی آر نے حکومت کو گرانے سے مطالق کی گئی سازش کو بینہ خاپیا تھا پریس کانفرنس کے ذریعے چیف منسٹر نے عوام کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ ان کی حکومت کو گرانے کی سازش کی جا رہی ہے چیف منسٹر نے ایف آئی آر اور پبلک ڈومین موجود امور پر ہی بات کی تھی ایڈوکیٹ جنرل نے مزید کہا کہ میڈیا کانفرنس میں چیف منسٹر کے بیان سے اس کیس کی تحقیقات کا کوئی تعلق نہیں ہے انہوں نے کہا کہ اس کیس کی ایس آئی ٹی نے اب تک جو تحقیقات کی ہے اسے رد کر دینے کی درخواست گزارنے عدالت سے کوئی خواہش نہیں کی تھی اس کے باوجو سنگل رکنی بینچ نے ایس آئی ٹی کی تحقیقات کو رد کر دیا انہوں نے کہا کہ موزیمین کو تحقیقاتی ایجنسیوں کا انتخاب کرنے کا کوئی حق نہیں ہوتا اگر ایس آئی ٹی پر الزامات یا شکوک ہیں تو سنگل رکنی بینچ نے اس کا ثبوت پیش نہیں کیا اس طرح سنگل رکنی بینچ کا فیصلہ نام مناسب ہے انہوں نے کہا کہ اس کیس کے فائر کا نچوڑ یہ ہے کہ مرکز میں اختیدار میں رہنے والی جماعت تلنگانہ حکومت کو گرانے کی سازش کی تھی سنگل رکنی بینچ کے فیصلے سے ریاستی پولیس کی ساکھ متاثر ہوئی ہے اور اس کی اعتماد کو دھکا لگا ہے تلنگانہ ہائی کوٹ نے سرپنچوں کے مسائل پر اندرہ پارک پر دھرنا منظم کرنے کی کانگریس پارٹی کو اجازت دے دی ہے سرپنچوں کے مسائل پر اندرہ پارک پر دھرنا منظم کرنے کی اجازت دینے سے پولیس کے انکار کے بعد کانگریس کے قائدین ہائی کوٹ سے رجوع ہوئے تھے جس پر سمات کرتے ہوئے ہائی کوٹ نے کانگریس کو دھرنے کی مشروط اجازت دی ہے جس کے مطابق دھرنے میں تین سو سے زائد افراد شامل نہ ہو دھرنے میں کسی قسم کے اشتیال انگیز تقاریر نہ کیا جائیں اور دھرنے کے دن اور وقت کی اطلاع پولیس کو دی جائے واضح ہے کہ کانگریس پارٹی کی جانب سے سرپنچوں کے مسائل پر پیر کے روز اندرہ پارک پر دھرنا منظم کیا جانے والا تھا تاہم پولیس نے پی سی سی صدر ریونت ریڈی کے علاوہ کانگریس کے مختلف قائدین کو مختلف مقامات پر گرفتار کرتے ہوئے انہیں دھرنے کے مقام پہ پہنچنے سے روک دیا تھا جس پر بعض قائدین ہائی کوٹ سے روجوع ہوتے ہوئے دھرنے کی اجازت حاصل کی تلنگانا پردیش کانگریس کمیٹی کے زیر حیث امام آج منخدہ ایک روزہ تربیتی پروگرام بہت کامیاب رہا پروگرام کی ستارت ٹی پی سی سی صدر محش کمار گوڑنے کی صبح پی سی سی صدر ریونت ریڈی اور سی لپی خائد بھٹی وکرمارکہ اور دیگر خائدین نے پرچم کشائی کی بعد ازاں ریونت ریڈی بھٹی وکرمارکہ اور دیگر نے پروگرام کے بارے میں تفسیرات سے واقع کروایا بنیادی طور پر دھرانی ویب سیٹ پر ایک طویل بحث بھی ٹی پی سی سی کے نائف صدر ایچ وینیو گو پال راؤ اور جنرل سیکریٹری کوٹا نیلیما نے دھرانی پر پور پوائنٹ پریزیٹیشن دیا ایڈوکیٹ سنیل نے اس ماملے میں قانونی پہلوں کی وضاحت کی کسان کانگریس خائدین کوٹنڈر ریڈی انویش ریڈی جانا ریڈی جیون ریڈی محمد عید شبیر ملکو روی سمیت دیگر خائدین نے بھی خطاب کیا ملکو روی سمیت دیگر خائدین ملکو روی سمیت دیگر خائدین ملکو روی سمیت دیگر خیائدین موسیقی 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 شمسے سے کمسے سے خوف ہے رحمتfriends۔ تلنگانہ کانگریس کے سینئر خائدین نے آج پھر ایک مطبع پی سی سی صدر ریونت ریڈی کے ایک جلاس کا بائیکارٹ کیا تلنگانہ پی سی سی کی جانب سے شہر کے مضافات میں پارٹی خائدین اور کارکنوں کے لیے تربیتی پروگرام مناقض کیا گیا تھا تاہم اس تربیتی پروگرام میں پارٹی کے سینئر خائدین اتم کمار ریڈی مدھو یاشکی گوڑی حنومت راہ سریدر بابو ڈگا ریڈی دمدر راج نرسیمہ اور محشور ریڈی نے شرکت نہیں کی جبکہ گزشتہ روز کل ہن کانگریس کے صدر ملکہ جنر کھرگے نے ریونت ریڈی سے ناراض سینئر خائدین سے فون پر رب پیدا کرتے ہوئے اختلافات ختم کرنے کا مشورہ دیا تھا اور انہیں کانگریس کے تربیتی پروگرام میں شرکت کرنے کی ہدایت دی تھی اس کے باوجود سینئر خائدین نے آج کے تربیتی پروگرام میں شرکت نہیں کی سیئل پی لیڈر بھٹی وکرمارکہ اور کوڈنڈ آرام پروگرام میں حاضر ہوئے جبکہ ان دو خائدین کا شمار بھی کانگریس کے ناراض خائدین میں ہوتا ہے واضح ہے کہ سترہ ڈسمبر کو بھٹی وکرمارکہ کے قیام گاہ پر سینئر خائدین نے ایک ہنگامی اجلاس ملکت کرتے ہوئے تلنگانہ پی سی سی کی نئی کمیٹی میں نئے چہروں کو شامل کرنے پر شدید اعتراض ظاہر کرتے ہوئے ریونت ریڈی پر یک تربہ فیصلے کرنے کا الزام آیت کیا تھا ان خائدین نے ریونت ریڈی کے پروگرام کا بائیک آٹ کرنے کا بھی اعلان کیا تھا اسی اعلان کے مطابق یہ خائدین گزشتہ کئی دنوں سے ریونت ریڈی کے پروگراموں کا بائیک آٹ کر رہے ہیں آج شام ایک خبر یہ بھی آئی ہے کہ کانگریس پارٹی کے تلنگانہ انچارج منیکم ٹیگور کو ان کی ذمہ داریوں سے بری کر دیا گیا تلنگانہ کانگریس کی جانب سے ایک لیٹر شیئر کیا گیا حالانکہ اس میں بہت واضح طور پر نہیں ہے کہ منیکم ٹیگور کو اٹھا دیا گیا کیونکہ پہلے سنٹرز میں جہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ منیکم ٹیگور کو کانگریس صدر نے تلنگانہ انچارج نامزد کیا وہیں آخری سطر میں یہ لکھا گیا ہے کہ منیکم ٹیگور کو ان کی ذمہ داری سے ہٹا دیا گیا ہے مرکزی وزیرے ٹرانسپورٹ وہ شہرہ نیتین گٹکری نے آج عہدداروں کو ہدای دی کہ وہ تلنگانہ میں خومی شہرہوں کی تعمیر اور ریجنل رینڈوٹ کے کاموں میں تیزی لائے مرکزی وزیرے سیاہ جی کشن ریڈی نے آج دیلی میں نیتین گٹکری سے ریاست کے پروجیکس کے پیش رفت پر تفصیلی تبادرہ کیا انہوں نے نیتین گٹکری سے خواہش کی کہ وہ تلنگانہ میں پہلے سے منظورہ خومی شہرہوں اور دیگر پروجیکس کے علاوہ ہیدرباد کے اطراف تعمیر کی جائے والی ریجنل رینڈوٹ کے کاموں میں تیزی لانے کی اخدامات کریں انہوں نے ریاست سے متعلق دیگر پروجیکس کی منظوری کی بھی ترخواست کی پیشن ریڈی کی ترخواست پر مضبط ردعمال کا اظہار کرتے ہوئے نیتین گٹکری نے اپنے محکمے کے اہدداروں کو ہدایت دی کہ وہ تلنگانہ کے پروجیکس کی تکمیل کے لیے تیزی پیدا کریں وزیرہ پیناس عریش روہ نے کہا کہ سرکاری ملازمین کو ترقیان دینے کے معاملے میں حکومت تیار ہے انہوں نے ملازمین تنظیموں کو مشورہ دیا کہ وہ حکومت کے خواہد کے مطابق ترخیاں پانے کے لیے تیار رہے اور حکومت پر دباؤ نہ ڈالیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر ملازمین تنظیمیں اس کے لیے تیار ہو کر حکومت سے رجوع ہوتے ہیں تو ایک ہفتے کے اندر انہیں پروموشن دینے کی ذمہ داری ہماری ہے وزیرہ پیناس نے کہا کہ محکمہ زیرات کی ملازمین کے مسائل کو حل کرنے کے لیے محکمہ پیناس کی جانب سے مکمل ٹاؤن رہے گا انہوں نے آج ایبیٹس کے ریڈی ہاؤسٹل میں محکمہ زیرات کے عوضے داروں کی تنظیم اگری کلچرل آفیسس اسوسیشن کی تنظیم کی جانب سے تیار کردہ اگری کلچرل ڈائری اور کیلنڈر کا وزیرہ زیرات نیرنجر ریڈی کے ساتھ مل کر افتتاہ کیا مشیر برائے محکمہ اخلیتی بہبود ایک اے خان نے چاشرمے کو ہجاؤس کا دورہ کرتے ہوئے ازدہ ہیدرباد درنگا ریڈی اور میٹشن کے اہل امی دوروں کی جانب سے حکومت کی معاشی مدد سکیم کے تحت بینک سے مربوط خزیجات کے لیے آن لائن درخواستوں کی ہارٹ کوپیز کے اتقال کے کاؤنٹرز کا وائنہ کیا صدرنہ چین کارپریشن محمد امتیاز عساق دیریکٹر محکمہ اخلیتی بہبود اور چیف اگرگریف آفیسر وغبود شانواز خاسیم اے ایچ ان کانتی ویزلی نیب صدرنشین وہ میریجنگ ڈیریکٹر کوپریشن کے علاوہ ڈسٹرک میناورٹی ویلفر آفیسر بھی موجود تھے آج شام میناورٹی فیلس کارپریشن کی جانب سے ایک اطلاع یہ دی گئی کہ سب سے لیے لون کے لیے درخواستوں کی اتقال کی تاریخ میں توسیح کی گئی ہے اب نو جنوری تک یہ اپلیکیشنز داخل کی جا سکتی حکمان جماعت بی آر ایس کے رکنے سیمبلی درگم چننیہ نے منچریہ دلے کے مندہ مری خومی شہرہ پر ٹول پلازا کے ایک سٹاف رکن کو تماچہ راسید کیا سی سی ٹی وی فوٹیج میں دکھا گیا کہ چننیہ اس شخص کو تماچہ مار رہے ہیں سمجھا جاتا ہے کہ انہوں نے ٹول ادا کرنے کی خواہش کی جس پر رکنے سیمبلی نے یہ حرکت کی حالانکہ بعد میں پتا چلا کہ اس ٹول پلازا پر کافی دیری سے گاڑیوں کو چھوڑا جا رہا تھا اور رکنے سیمبلی وی آئی پی لین کی بجائے نارمل لین میں جا رہے تھے اور گاڑیوں کے دیری سے جانے کی وجہ سے وہ کافی مجتہل ہو گئے اس ورہاں سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر اس واقعی کی ویڈیو وائرل ہو گئی کئی افراد نے شکایت کردے میں کہا کہ کاموں کی ست فیصد تحمیل لاکھ کرنے کے باوجود بھی ٹول پلازا پر ٹول کی اصولی کا کام کیا جانا ہے تیلنگانہ سٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپریشن نے پہلی مردباد نون اے سی سلیپر بسوں کو مطارف کیا تیلنگانہ آٹی سی کے چیرمن باجی ریڈی گوردھن ریڈی اور مینیجنگ گریکٹر وی سی سرجنار نے آج ہیدرباد کے کوکٹ پلی ہاؤزنگ بور بس ٹیشن کے پاس دس سلیپر بسوں کا افتیتہ کیا جن میں چھار سلیپر چھ سلیپر کم سیٹر بھی شامل ہے خان کی بسوں کی ترس پر ان بسوں کو تیار کیا گیا ہے جس میں ہر طرح کی سہولت فرام کی گئی ہے بسوں کی خصوصیت یہ ہے کہ ہر ایک بس میں لور برد پندرہ اپر برد پندرہ ہے ہر برد کے پاس وارٹو بارٹل رکھنے کے علاوہ موبائل پون چار کرنے کی سہولت رکھی گئی اسی طرح سیٹر کم سلیپر بس میں پندرہ برد کے علاوہ لور لیول میں 33 سیٹیں موجود ہیں ہر بس میں اے سسپنشن کی بھی سہولت ہے مسافرین کی سہولت کے لیے ہر بس میں وائی فائی کی سہولت فرام کی گئی ہے بس میں سفر کرنے والے ہر مسافر کو ایک پانی کا بوتل مفت میں دیا جائے گا اور مسافرین کے لگیج کے لوڈنگ اور ان لوڈنگ کے دوران اٹینڈنٹ ساؤنڈ کریں گے سہولت کسانوں کو فصل اگانے کے لیے تلنگانہ حکومت کی جانب سے رائیتو بندو سکیم کے تحت ربی کے موسمیں دی جا رہی رقمی دو سو تیتر کروڑ اکیتر لاکھ روپے ہو گئی ہے جاریہ سال اس سیزن میں جملہ انچاس لاکھ ماں کیجئے گا انچاس لاکھ نو سو ستر کسان کسانوں کے کھاتے میں رقم جمع کرائی گئی ہے حکومتیں پانچ لاکھ ستائیس ہزار چار سو چونتیس اکر اراضی کے لیے یہ رقم جاری کی ہے تحال جملہ پرپن لاکھ نو سو اٹھائیس کسانوں کے بینک جمع کروائی گئی ہے ریاستی وزیر نیرنگر لیڈی نے یہ بات بتائی زلے کاما ریڈی میں انڈسٹریل زون کے لیے اپنی اراضی سے محرومی کے بعد پریشان حال ایک کسان نے خدشی کر لی اس کے بعد کسانوں نے احتجاج کرتے ہوئے حکام سے منصوبے سے دستبرداری کا مطالبہ کیا چھتیس سالہ کسان پی راملو نے منگل کی شب ازلورو یلہ ریڈی میں اپنے مکان میں فانسی لے لی راملو کے افراد خاندہ نے کہا کہ بلدی ماسٹر پلان کے تحت مجاوزہ انڈسٹریل زون کے لیے اپنی دو اکر اراضی سے محرومی کے بعد وہ پریشان رہا کرتا تھا یلہ ریڈی اور اطراف و اتناف کے دیہاتوں کی کسان احتجاج کے لیے چاشنبے کو کاما ریڈی پہنچ گئے جن میں قواتین بھی شامل تھی جو بلدی دفتر کے سامنے بیٹھ کر احتجاج کرنے لگے حکام سے مطالبہ کیا کہ انڈسٹریل زون کے لیے اراضیات کے حصول کے منصوبے کو ترک کیا جائے احتجاجیوں نے چونکہ بلدی دفتر میں گھسنے کی کوشش کی تھی اس لیے پولیس نے دفتر کے گٹس کو خفل ڈال دی کسانوں نے پولیس سے مطالبہ کیا کہ متوفی کسان کی ناش ان کے حوالے کی جائے اور وہ ناش کے ساتھ احتجاج کے خواہ تھے کسانوں نے کہا کہ جب انہوں نے بس ٹائن پر احتجاج شروع کیا اس وقت پولیس نے ناش حوالے کرنے کا وعدہ کرتے ہوئے احتجاج کے مقام کو تبدیل کرنے کا مشکلہ دیا جب احتجاجی بلدی دفتر پہنچے اس وقت پولیس نے ناش حوالے نہیں کی تداشیب نگر منڈل کے چند دیہاتیوں کے دیہاتوں کے کسانوں نے کام سے مطالبہ کیا کہ وہ ماسٹر پلانٹ پر عمل آوری نہ کریں کیونکہ وہ اپنی خابلے کاس اراضیہ سے محروم ہو جائیں گے حیدرباد میں گرافر وری کو منخض ہونے والے فارمولا کی ریس کے ٹکٹوں کی فروخت کا چارشنبے سے آغاز ہو گیا منتظمین نے تقریباً بائیس ہزار پانس سو ٹکٹوں کی فروخت کا بکمائی شو کے ذریعے اعلان کیا یہ ایس نیچن اور بکمائی شو کے ذریعے ٹکٹ حاصل کیا جا سکتے ہیں گرانڈ سٹینڈ کے لیے ٹکٹ کی قیمت ایک ہزار روپے مقرر کی گئے جبکہ چار دیگر سٹینڈ کے لیے تین ہزار پانس سو روپے پریمیم گرانڈ سٹینڈ کے لیے چھے ہزار روپے اور ایز گرانڈ سٹینڈ کے لیے ٹکٹ کی قیمت فیکس دس ہزار روپے رہے گی ریس کے لیے سیٹوں کی گنجائش تقریباً پچیس ہزار ہے اور ہکام نے بائیس ہزار پانس سو ٹکٹ فروخت کرنے کا پیصلہ کیا ہے بعض مقامات پر انکم ٹیکس کی ٹیموں نے تلاشی لی اس تلاشی میں تقریباً بیس ٹیموں نے حصہ لیا جس میں اہددار شامل ہیں کچھی بولی میں ساٹھ ایکسل اربل لیمیٹڈ کے دفاتر کی تلاشی لی گئی ایکسل گروپ انفرا انجینئرنگ ہیلت کیر گروپ آف کمپنی چلاتا ہے اس ادارے کے دفاتر کے ساتھ ساتھ اس کے ذہلی دفاتر کی بھی تلاشی لی گئی باچو پلی چندانہ گر میں آئی ٹی کے اہدداروں نے یہ تلاشی لی اس تلاشی مہم کا آغاز آسو بار چھے بجے سے شروع ہوا تقریباً چالیس کاروں اور تین سی آر پی اف گارڈیوں میں اہددار اس تلاشی مہم کے لیے حیدرباد کی آئی ٹی دفتر سے روانہ ہوئی بتایا جاتا ہے کہ آئی ٹی ملازمین نے گٹی بولی کے دفتر سے اہم دستاویزاز ضبط کے بتایا جاتا ہے کہ انکم ٹیکس کی ادائیگیوں میں مبینہ بے خادیوں کا پتا چلنے کے بعد ہی یہ کاروائی کی گئی ہے میس کی سہولت فراہم کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے شہر حیدرباد کے عثمانیہ یونیورسٹی کے طلبانے راستہ کو احتجاج کیا طلبان کے اس احتجاج کے نتیجے میں کچھ دیر کے لیے ٹرافک جام کی صورتحال پیدا ہو گئی اس موقع پر طلبانے اپنے مطالبے کی حمایت میں نعرے بازی کی اور انتظامیہ پر شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے اظام در گا کہ گزشتہ دو ماہ سے ان کو میس کی سہولت فراہم نہیں کی جا رہی ہے جس کی وجہ سے ان کو شرید مشکلات کا سامنا ہے طلبان کے اس اچانک احتجاج کے نتیجے میں کچھ دیر کے لیے کشید بھی پھیل گئی اس احتجاج کی طلاع کے ساتھ ہی پولیس کی بھاری تعداد وہاں پہنچ گئی جس نے طلبان کے جذبات کو سرد کرنے کی کوشش کی تاہم ان احتجاج کی طلبانے مطالبہ کیا کہ وائس چانسلر وہاں پہنچ کر ان کے مسائل کے حل کی اعدامت ہے ہیدرباد میٹر ریل کے ٹکٹ کلیکٹرز کے حرطال آج دوسرے روز میں داخل ہو گئی میٹر ریل کے ٹکٹ کلیکٹرز نے دوسرے روز بھی میاں پورت آئیل بھی لگر تک کمام ستائیس میٹر سٹیشنوں پر ڈیوٹی سے غیر حاضر رہے اور آج نگل میٹر سٹیشن پر دھنا دیتے ہوئے ان کی تنخواہ گیارہ ہزار سے پچیس ہزار کرنے اور انہوں ہوئے اور انہیں میٹر ٹرین میں مصفر کرنے کا مطالبہ کیا اور حکومت سے قائش کی کہ وہ مداخلت کرتے ہوئے ان کی مسئلے کو حل کریں موسیقی 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 اس میں ساپ ٹو سکم لکھنی ہیں بیٹی ان مول ہے اور جنتہ سیور دیکھا آپ سب نے اس کے ریسٹ ٹکشن ساتھ جنوری سے لے کر بیس جنوری تک شروع ہو رہے ہیں اس کی ٹائمی رہی دس سے لے کر پانچ بجے تک اپنے ہر جاؤس نام پر لیے ہیں سبھی لوگ اس براوشر کو دیکھ سکتے ہیں میرے ہاتھ میں اس میں سائے ڈاکیومنٹس ریکوئیر ہیں آپ کی بچیوں کے لئے بچوں کے لئے سوڈنٹس کے لئے اور انہیں ضرورت مندگوں کے لئے جب کو آٹو چاہیئے آدھار کارڈ، بینک کارڈ، ووٹر آئی ڈ بچوں کے لئے سوڈنٹس کے لئے وانو فائٹ اور جو آٹو لیں گے انکہ انکہ انکم سرٹیفیکٹ چیزے کے ہم بات کر رہے تھے انکم سرٹیفیکٹ کی ڈیڑھ لگ تک انکم ہو ٹھیک ہے انکہ لئے بہت ضروری ہیں آج کی تاریخ کسی کی لئے انکہ جس دن آپ کا ڈسٹیبیشن ہوگا آپ کو پرائز دیا جائے گا اس میں ہمارے میسٹر صاحب ساتھ میں ہوں گے وہ کوپن آپ کو کسی کاؤنٹر پر سببیٹ کرنا ہے کانٹیک نمبر پروشرس پہ دیئے 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 70326 59006 ایم ریپیٹ اگید 72036 59006 کتنے اپلیکٹس لیں گے آپ کو کسی کلی ڈیپینڈس آن ڈا ڈا ڈیٹا پروشرس ہوں گے پروشرس پہ دیکھیں مان لیجئے دو سو ہوتے ہیں تین سو ہوتے ہیں اقورنی تو ڈا ڈیٹا بیس سیلیکشن پروشرس سیلیکٹیب پروشرس پہ دیئے اسٹوڈینٹس چیلرنس ہنڈکیپیپیپلز کلیئے پائن اینڈ گیوٹوڈ ایک دو سالہ لڑکے کا سر پیتل کے گھڑے میں پھز گیا یہ واقعہ تلانہ کے زلے ورنگل کے مرولہ تانڈا علاقے میں پیش آیا ذرائع کے مطابق لڑکی کھیل رہی تھی کہ اچانک اس کا سر اس گھڑے میں پھز گیا اس اچانک پیش آیا واقعی سے پریشان اس کے والدین نے لڑکے کے سر کو گھڑے سے نکالنے کی کافی کوشش کی تاہم اس میں ناکامی پر انہوں نے مقامی ویلڈنگ کی دکار والے کے خدمات حاصل کی جس نے کٹر کی مدد سے اس لڑکے کے سر کو گھڑے سے نکالنے میں کامیابی حاصل کی جس کے ساتھ ہی تمام نے راحت کی ساتھ کی اندرپردیش کے کپم ٹاؤن میں چاشنبے کو اس وقت کشیدگی پیدا ہو گئی جب پولیس نے تلگو دیشن پارٹی کے خومی صدر انچ اندرباو بنائیڈو کو روڈ شو کی اجازت دینے سے انکار کر دیا تلگو دیشن کارکنوں کو پولیس نے روک کر واپس کر دیا جو سابر چیف نیسٹر کے آبائی حل کے کپم میں سانتی پورم کی سمت جا رہے تھے پولیس نے مہینکی گاڑی کے علاوہ ساؤن سسٹم والی دوسری گاڑی کو بھی پولیس سٹیشن مدخل کر دیا چندرباو بنائیڈو کے دورے کے پیش نظر سیکروں ملازم نے پولیس کو متعین کیا گیا تھا حکومت نے منگل کو ہی سڑکوں پر عوامی جلسوں پر انتناہ کے لیے سرکاری احکام جاری کے ہیں کندرباو بنائیڈو کے اٹھائیس وسمبر کو ملتحدہ روڈ شو میں بھگدل کے بعد ویسار کانگریس حکومت نے یہ فیصلہ لیا اس بھگدل میں آٹھ افراد کی موت ہوئی تھی حکومت کے اس فیصلے پر پوری اپوزیشن کی جانت سے تنقیدیں کی جارہی ہیں اور سڑکوں پر عوامی جلسوں پر انتناہ کو اپوزیشن کی آواز زبانے کی کوشش کرا لیا جارہا ہے موسیقا نسین موسیقا 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 میرے پرمل لیدے ہیں سار آپ نے کوئی سار ٹھول کر دی؟ میک کے نے مجھے سار ٹھول کر دی؟ نہیں پولیس نہیں سار میرےнок میرا کای کرم سار کرندہ سار میرا کارما آؤوسٹ ماظر ٹھول کرس�든 یہیں کرم سار ٹھول کرسTM seem ٹھول کرس کے ساتھ ٹھول کرسن سار ٹھول کرسکتے تلنگانہ کانگریس سے متعلق ایک اپ ڈیٹ ہم آپ کو دیتے چلیں گے کانگریس کے صدر ملکہ جن کھرگے نے مہاراشتہ کے سینئر کانگریس قائد مانیک راو تھاکر کو تلنگانہ کانگریس کا انچارج بنایا ہے اس سے پہلے مانیکم ٹیگور جو کرپنے پارلیمنٹ بھی ہیں وہ تلنگانہ کانگریس کے انچارج تھے انہیں اس عہدے سے ہٹاتے ہوئے یہ مداری مانیک راو تھاکر کو دی گئی ہے تلنگانہ میں آئندہ اور تالیس گھنٹوں کے دوران کہیں گئیں ہلکی بارش کا امکان ہے مہکم موسمیات نے چاشنبے کو جو موسمی ریپورٹ جاری کی ہے اس میں کہا گیا کہ چھ سات اور آٹھ جنوری کو تلنگانہ میں موسم کے خوشک رہنے کا امکان ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران تلنگانہ میں موسم خوشک رہا منگل اور چاشنبے کی درمیانی شب تلنگانہ کے عادل آباد میں اقلترین درجہ حرارت سولہ اشاریہ ساتھ ڈگری سلسیس ریکارڈ کیا گیا زلے عادل آباد میں حالی آدینوں کے دوران سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا اور زلے کے کئی مقامات پر کوہر کی گھنی چادر نظر آ رہی ہے سرد ہواوں کے باعث لوگ صبح دس بجے بھی گھروں سے باہر نکلنے سے گریس کر رہے ہیں پہاڑی علاقوں کمی شاہرہوں دیہاتوں میں کوہر کی شدید لہر دیکھی جا رہی ہے جس سے سردی بڑھ گئی ہے زلے میں کئی گالی سوار اپنی گالیوں کے ہیڈ لائٹ کو کھولتے ہوئے گالی چلا رہے ہیں شادی کے لیے راضی نہ ہونے پر ایک آشق نے ایک نوجوان خاتون پر شاہوں سے حملہ کر دیا یہ واقعہ تھا زلے حنم کنڈا کے قاضی پیٹ منڈل میں مدی کنڈا منگل مدی کنڈا منگلے میں منگلے کی شب پیش آیا پولیس نے بتایا کہ پینتیس سالہ سی سری نواز کو مدی کنڈا میں اسی موضوع کی رہنے والی ایک چھپیس سالہ خاتون سے محبت ہو گئی مختلق مذاہب سے تعلق کرنے والے اس جولے نے شادی کا فیصلہ کیا تھا لیکن نوجوان خاتون کے والدے نے سجویز کو مسرد کر دیا جس کے بعد دونوں میں چند دن سے جھگلے ہو رہے تھے منگل کی شب سری نواز اور نوجوان خاتون کے مقال پہنچا اور اس سے شادی کے لیے زبردستی کرنے لگا لیکن خاتون نے اس تجویز کو خبول کرنے سے انکار کر دیا بعد دونوں سری نواز نے خاتون پر چاکو سے حملہ کر دیا جس کے نتیجے میں اس کے گلے اور ہاتھ پر شری زخم آئے اسے فوری ایم جی مسپتال پرنگل منتقل کیا گیا نوجوان خاتون کے افرادے خاندہ نے سری نواز کو زدو کوبی کے بعد پولیس کے حوالے کر دیا ڈاکٹروں نے بتا کہ زخمی خاتون کی حالت خطرے سے باہر ہے پولیس نے ایک کیس زرچ کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کر دیا آندر پردیش میں آٹھ دن کی نو زائدہ کے اغواہ کا معاملہ حل کرتے ہوئے اس لڑکی کو محفوظ طور پر اس کی ماں کے حوالے کر دیا گیا یہ واقعہ زلے کڑپا کریم سے اسپتال میں پیشایا تفصیلات کے مطابق زلے کے کملہ پورا منڈل کے چنہ چپلی علاقے کی خاتون نے اس اسپتال میں لڑکی کو جنم دیا ایک کیا پولیس سے تعلق رکھنے والی سونی نامی خاتون نے میٹرنیٹی وارڈ پہنچ کر نو زائدہ کی ماں کو بہلا پسلا کر اس نو زائدہ کا آغواہ کر لیا یہ خاتون برخہ پہن کر وارڈ میں آئی تھی اور اس نے پلاسٹک کا کور لگاتے ہوئے خود کے حاملہ ہونے کا بہانہ کیا وہ نو زائدہ کو اپنے ساتھ دے گئی اور جب کچھ دیر بعد وہ واپس نہیں پہنچی تو نو زائدہ کی ماں نے اس بات کی شکایت سیکریٹی اہل کاروں سے کی جنہوں نے فوری چوک ہسی کا مظاہرہ کیا یہ خاتون آٹو میں اسپتال سے روانہ ہوئی تھی تاہم سیکریٹی اہل کاروں نے تقریبا سات کلومیٹر تک اس کا بائک پر تاکھپ کیا اور بلا آخر اس کو روٹے ہوئے پکل دیا اور نو زائدہ کو اس کے پاس سے لیتے ہوئے محفوظ طور پر اس کی حقیقی ماں کے حوالے کر دیا ایک چونکہ دینے والے واقعے میں خاتون نے شہر ادرباد کی راگڑا میٹرو سٹیشن کی عمارہ سے چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی رائے گر مطابقی ضعیف خاتون کی شناکت مریم مار کے طور پر کی گئی جو محبوب نگر کے ذلے مقتل کے رہنے والی ہے سمجھا جاتا ہے کہ مالی دشواریوں کے نتیجے میں اس خاتون نے یہ انتہائی اخدام کیا ناظرین اس نیوز پولیٹن میں بسیتنا ہی ہیں آپ دیکھتے رہے ہیں آئینن چینل